میرے پیارے بہن بھائی جو نمیترو کے اسے آپ بجم بات کرنے والا ہے کیاڈی سوفٹ کیپسول کے بارے میں ان اس کیپسول کے کیا فائدہ کیا نقصان اسٹماپوریان کا جائنے والے ہوشلی دوستو بڑے شٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ اس کو گاؤٹ کی بیماری میں بھی لے سکتے ہو یعنی کہ آپ کے گاؤٹ بیماری کو ٹھیک کر دے گا جس میں ہوتا کیا ہے جو گھٹیا بائی ہوتی ہے جو ہڈیوں کی بیماری ہوتی ہے ہڈیوں کے قرآن جوئنٹ میں سویلنگ پین اور ریٹنیس اکڈن پن پاؤ کی انگلی جوئن میں ہاتھ پیر میں اکڈن محسوس ہوتی ہے ان میں درد ہوتا ہے کلائی میں درد ہوتا ہے ان میں اکڈن محسوس ہوتی ہے سویلنگ ہوتی ہے کونی کی جو جوئنٹ ہوتی ہے ان میں سویلنگ ہوتی ہے پاندھوں کے جو جوائنٹ ہوتی ہے ان میں سویلنگ اینڈ پین ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو گھٹنوں کے جو جوائنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی پین ہوتا ہے اور بہت زیادہ سویلنگ ہوتی ہے جو ان سب ہی دکت میں آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو یہ ہائپر یونی میں یا بلیڈ میں جو یوریک ایسڈ کا لیول ہوتا ہے لائچ ہو جاتا ہے جس کے کارن سے یہ ہے بڑھتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے دوستو اگر زیادہ اگر آپ الکول کرتے ہو اس کے قارن بھی ہو جاتا ہے فروکٹس کا زیادہ ہونا اس میں بھی زیادہ ہو جاتا ہے ساتھ ہی دوستو جو سی فوڈ ہوتے ہیں اس کو خانے پر ہماری بوڈی میں جو یوریکے شیڈ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے ساتھ ہی ہماری بوڈی دوارہ یوریکے شیڈ یورین ایسکیڈ نہیں کیا جاتا ہے تو اس کنڈیسن میں وہ لیول بڑھ جاتا ہے اور اس کا جو پتا چلتا ہے یعنی کہ اگر ہم اس کو پتا کرنا ہے جو ڈائیگنوسس ہے یوریکے شیڈ سے ہی پتا چلتا ہے اگر اس کے لکسنوں کی بات کی جائے تو دوستو میں نے آپ کو لکسن بتائی ہے دوستو یہ سبھی اگر آپ اپنی یوریکے شیڈ یعنی کی جو پینٹ میں جو سویلنگ ہوتی ہے اگڈن پیلسوس ہوتی ہے ریڈنیس ہوتی ہے اور بہت زیادہ پین ہوتا ہے تو یہ سبھی سمسیاؤ کو گاؤٹ کی بیماری کے کارن ہوتی ہے اور اگر آپ ان سبھی بیماری کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو میری پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیشائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڑنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامنس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے